مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں آج کی جو حدیث ہے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ مَجَارَهُ جَائِنْا إِلَى جَمْبِهِ وہ مسلمان کامل نہیں وہ کامل مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر رہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے وہ مسلمان کامل نہیں جو خود بھر پیٹ ہو اور پڑوسی ہے اس کا بیچارہ بھوکا پیاسا تو یہاں پر بھوکے پیاسے ہونے کی تفصیل بھی میں بتا دوں آپ بھوکے پیاسے ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا مثال کرو اور آپ کا پڑوسی جو ہے ایسی تنگ دستی کے حالات میں ہے کہ وہ روٹی جو بیسک ضروریت ہے اس کا بھی انتظام نہیں کر پا تو یہ حدیث ان لوگ کے لئے ہے جو آدمی اپنے پڑوسی کو اس حالت میں پائے کہ وہ اپنا گھرچ کے خرج بھی نہیں چلا پا رہا تو اس کی اسے مدد کرنی چاہیے کیونکہ مومن جو ہے اپنے پڑوسی کو بھوکا مار کر کامل مومن نہیں ہو سکتا پڑوسی کے بہت حق بیان کیے گئے ہیں فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي اِذَا قُطِعَكْ رِحْمُهُ رَحِمُهُ وَصَلَهَا بدلہ دینے والا صرح رحمی کرنے والا نہیں ہے صرح رحمی کرنے والا وہ ہے جبکہ اس سے رشتہ توڑا جائے وہ اسے جوڑ دے یہ کیا ہے اس کی صفت میں سے کہ لَيْسَ الْوَاصِلُ کہ بدلہ لینے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے بدلہ اب کیا ہے آپ کو کسی نے گفت بھیجا آپ نے جواب میں اسے توفہ بھیج دیا یہ تو آپ نے بدلہ لیا یا کسی نے آپ کے ساتھ ایک تعلق تھوڑا آپ نے کہا ایسی کی تیسی تو ایک توڑتا ہے میں دس توڑتا ہوں تو یہ بدلہ دینے والا کامل مومن نہیں ہے بلکہ آپ حدیعہ بھیجیں آج کل کیا ہے تو میری شادی میں آیا تھا کتنے کلی فاول آیا تھا میں اتنے کلی فاول تیری شادی میں دھوں گا تو یہ بدلہ ہو گیا یہ حدیعہ نہیں ہوا حدیعہ دینا ہے تو دل سے دینا ہے بعض لوگ بغیدہ چیک کراتے ہیں کہ وہ شادی میں آئے تھے کیا لائے تھے یا خالی ہاتھ آئے تھے بعض لوگ شادی میں جاتے ہیں اور بیچاروں کی تینشن ہوتی ہے کیا رب کیسے دیں گے تو خالی رفاہ دیئے تھے کئی متعبت سننے میں آتے ہیں واقعہ یہ سب رسمیں تو ہم نے پیدا کری ہیں یہ سب رسمیں ہم نے بنائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے رسموں کے خمیادہ بھی ہمیں ہی بغتنا پڑے گا بہرحال آگے فرمایا لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُسْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا او يَنْمِ خَيْرًا جو شخص لوگوں کے ترمیان سلہ کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے اور وہ اچھی بات کہتا ہے اور اچھائی منصوب کرتا ہے اب یہاں پر جبردست حدیث ہے یہ کہ دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں جو شخص لوگوں کے ترمیان سلہ کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے وہ اچھائی بات کہتا ہے اور اچھائی منصوب کرتا ہے تو یہاں پر اب تین قسم کے جو جھوٹو ہے وہ صراحت جائز صراحت انجائز ہوتے ہیں پہلا وہ کہ نسا کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہوا ہوا ہے ایسا کہ وہ مار ایک دوسرے کو مار پھوٹنے کے لئے تیار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی حرام کرنے کو تیار ہے اب تو اگر کوئی شخص آپس میں ان میں صلاح کرا دیتا ہے ارے نہیں نہیں وہ تو تمہارے بارے میں بڑا اچھا بولتے ہیں ارے نہیں نہیں بھائی وہ تو تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں ارے نہیں نہیں بھائی وہ تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جھوٹ بول دیتا ہے تو ایسے شکل میں اس کا جھوٹ بولنا جائز ہے کیونکہ وہ سولہ کر آ رہا ہے لیکن سولہ کے نام پر اتنے لمبیلے بھی جھوٹ نہ بول دے پتہ چلا کہ بالکل ہی آیا ہے ارے وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ حالا کی دشمنی ہو تو آدمی جھوٹ بھی وہ بولے تو ذرا ایسا ہو کہ حضم بھی ہو جائے پتہ چلا آپ واقعی کے بلکل خلاف بیان کرے تو یہ جھوٹ جو ہے پکڑا جائے گا جھوٹ تو ہر پکڑا جاتا ہے لیکن یہاں پر سولہ کراتے کراتے ایسا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے جو بالکل ہی سرپیر جس کی سرپیر نہ ہو بلکہ اگر ان کی ذہن میں کوئی خیال ہے مثلا کے طور پر کہ یہ آدمی نے میرے بارے میں اس سے یہ بات پہنے ارے نہیں نہیں بھائی یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے نہیں کہی تو یہ آپ نے سولہ کرائے جیسے کہہ دی تو بات الگ ہے اسی طرح خاوین میرے بیوی میں خاوین یا بیوی کو راضی کرنے کے لئے آدمی اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لئے تم بڑے خوبصورت لگ رہی ہو اب پتہ ہو دل میں کچھ اور تو آدمی کہہ سکتا ہے یا اسی طرح سے کوئی اور بات کسی کو کہنی ہو کہ بھائی تم نے کھانا بڑا اچھا ہونایا لیکن چاہے اچھا نہ بنایا ہو یہ میں نے مثال دی آپ کو اور بھی کوئی مثالیں ہو سکتی ہیں اور تیسرا جنگ کے موقع میں کہ جنگ کے موقع پر جنگ کو ٹالنے کے لئے یا دشمن کو کمزور کرنے کے لئے اگر کوئی شخص اس طرح کا جھوٹ کا سارہ لے تو اس کی کیا ہے گنجائش شریعت میں لی جاتی ہے اس کے علاوہ تمام جھوٹ جو ہے چاہے کاروبار کے لئے ہو چاہے اپنا مال بڑھانے کے لئے ہو چاہے واہوائی کے لئے ہو چاہے پولیٹکس کے لئے ہو وہ کہتے ہیں آج کل باز پولیٹکس بھی کہتے ہیں پولیٹیشن بھی کہتے ہیں ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں پاور میں رہنا ہے سارے جھوٹ ہے ناجائز اگلی حدیث میں آیا نہیں ہے کوئی چیز اللہ کو زیادہ محبوب یا زیادہ عزت والی دعا سے بندہ اللہ کو اپنے بندے سے لگاو چاہیے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے دعا کے ذریعے اٹیچ رہے اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے وہ دعا ہے اپنے بندے کی ہر ایک بندہ آج ہم اسی میں بہت کمزور ہو گئے کہ ہم نے دعاوں کا سہارا لینا بلکل چھوڑ دیا اللہ سے تعلق چوڑی چوڑی بات سے لے کے بڑی بڑی بات کرنا چاہیے بعض لوگ جو ہے آپ کو جیسے بچہ ہوتا ہے نا اس کے اور اس کی ماں کے دریمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا کوئی پردہ نہیں ہوتا ماں کو اپنے بچے کی حقیقت پتا ہے اسی طرح اللہ ہماری حقیقت جانتے ہیں اگر ہم ولی اللہ بنے بیٹے ہیں اور اندر ہم کچھ اور ہیں تو ہماری حقیقت یہ بھی اللہ جانتا ہے اسی طرح اگر ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہم بن کے دکھائیں کہ نہیں نہیں بھائی آدمی اگر شرمندہ رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے لیکن آدمی اگر گناہ کر کے سینہ زوری پر آجائے ہر دھرمی پر آجائے یعنی میں نے تو کوئی گناہ نہیں کی جو گناہ گناہ ہی نہ سمجھے اور دعا ہی نہ مانگے تو اس کا جو ہے معاملہ خطرہ ہے اور آخری حدیث آج کی کہ لئیس الخبر کل معاینہ نہیں ہے خبر مشاہدے کی طرح اس حدیث کا جو شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر بھیجا تھا اور تو موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب کوہتور پر گئے اور جب بچڑے کی پوجہ کی خبر دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو قوم نے ان کو فیکٹس چھپا کے بتائے تھے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تو اس حدیث سے بتایا جا رہا ہے کہ جو واقعہ ہم سنتے ہیں کبھی کبھی واقعہ اس کی خلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہے خبر مشاہدے کی طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کبھی کبھی باتیں وہ باتیں دراصل ایسی ہوتی نہیں اسی لئے کبھی بھی صرف دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی بات ہو دو لوگوں میں دشمنی ہو دو لوگوں میں بات چیت ہو تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان دونوں میں آپس میں تعلق خراب ہو رہا ہو تو صرف ظاہر ایک خبر پر سن کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پوری تحقیق کرنا ضروری ہے اور ایک اور حدیث میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی چھوٹی سے حدیث ہے کہ لئی سمنا منظر بالخدود وشق الیوب ودعا بدعا دل جاہلیہ نہیں ہیں ہم میں سے وہ شخص جو مارے اپنے گالوں کو اور پکارے جاہلیت کی پکار یعنی اپنے کپڑوں کو پھار دے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان پر حالت کہتے ہیں حالتاری ہو گیا اپنے آپ کو پیٹنا شروع کرتے ہیں آئے یہ ہو گیا جیسے اگر ماللو آپ نے دیکھا ہوا نوحہ کرنا نساء کے دور پر کسی کا کوئی مر جاتا ہے کسی کا اللہ نہ کرے شوہر مر گیا کسی کا اللہ نہ کرے اولاد مر گیا تو وہ اپنے آپ کو پیٹنے لگتی ہیں ان کے اوپر وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماتہ منانے کے چکر میں اپنے مو کو پیٹنے اپنے کپڑے کس طرح پھارنے اس طرح سے کرنے اور جائلیت کی بغار یا اللہ میں ہی ملا تھا آپ کو کیا آجی بھجی بلفاغ جو ہے زبان سے نکلنے لگتے ہیں تو بھئی مومن کامل وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح سے پیٹے اور اس طرح سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرے اللہ تعالی نے کہا ہے میری رضا میں یعنی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تمہیں اس پر راضی رہنا ہے اگر تم کامل مومن ہو دعا مانگنا کبھی مجھ چھوڑو لیکن میری رضا پر تمہیں راضی رہنا ضروری ہے میں یہ واقعہ بار بار بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس روح زمین میں کوئی بھی چیز آج تک ایسی نہیں ہے جو میرے مرضی خلاف ہوئی ہے لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی یہ واقعہ سنن کر یہ بڑی عجیب بات ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہر چیز میری مرضی خلاف کوئی مرضی خلاف نہیں ہوئی آج تک ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو لوگوں نے اسے سوال کیا حیرت میں رہا کر کہ ایسی کیسے ہوئی بات چیز تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی چاہت کو اپنی رب کی تابع کر دیا ہے میری ہر چاہت میرے رب کی تابع ہے اگر میرے رب کا یہ فیصلہ ہے اس معاملے میں تو وہی میرا فیصلہ ہے اور میرے رب نے میری لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور کوئی بھی چیز میرے خلاف نہیں ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ہم جو ہے اللہ سے تعلق مضبط کریں اور اللہ کے ہر احکام پر رہجی رہیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کے نیت وفیق وینایت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين